آدمِ عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں حلاقوں کے لئے برباد ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں ہے ویلن الارب منشنن تدرد عربوں کے لئے حلاقت ہے ان کی معلومی زباد میں اللہ کا کلام اور انہوں نے اللہ کی کلام کے پیچھے اپنے ہاپ کو نہیں لگایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ایک چیز اور بہیائی کو فاش فاش کرنے میں نہیں رہا سعودی عرب جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اس ویڈیو میں آج حسیب بھائی کی جانب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا انہوں نے کنکلیٹ کیا ہوا ہے چیزوں کو واضح کی ہوئی ہے لیکن ہم سب کو پتا ہے دو تین دن پہلے سے جس دن سے جب یہ حکومت کی طرف سے یہ بات پبلک کی گئی تھی کہ شراب کی دکانیں اب وہاں کھلنا شروع ہوں گی تو آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہیٹ ملی پوری دنیا سے اور کیا ہی میں کہوں اس چیز کے پیچھے لیکن اتنا ہے کہ ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں ہے اور ان سے کوئی امید کا ہم ایک تار نہیں جوڑ سکتے کہ ہم کوئی امید رکھیں ان سے کہ یہ شاید کوئی ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ جبکہ فلسطین میں جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں بھی ایسا ان کا کچھ نہیں رییکٹ آیا نہ ان میں کوئی ان کی مدد آئی اور تو اور بہیائی میں فہاشی میں تمام چیزیں ہم نے کانسرٹ میوزیک اور جو ہیلیوئین کیا کر کے وہ تماشے ہوتے ہیں وہ اور تو اور پھر شراب سامنے آ رہی ہیں کہ اس مقدس جنگہ پر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری اس مقدس جنگہ پر جہاں قابع شریف حرم جہاں ہم عمرہ اور حج کو جاتے ہیں اس کے پیسے سے ان کی تمام چیزوں سے اگر وہ اس طرح کی چیزیں کھول رہے ہیں وہ بھی صرف ٹیورزم کے لیے کہ بھائی اور بھی عام ہنٹ کنٹری کے لوگ ہمارے کنٹری آئے ہیں اور اپنی ملک میں جو اتنے سالوں سے یہ پابندیاں تھی اور یہ چیز بدھی ہوئی تھی آج اس کو تارشار کر کے ساری دنیا میں یہ تھو تھو ہو رہے ہیں تو چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں حسیب بھائی کی ویڈیو پر کیا ان کا نظریہ ہے اور کیا کچھ انہوں نے کنکلیجن کر کے بتائی ہے ساری تمام چیزیں ویڈیو کو سٹکیپ نہ کرنا دیکھنا اور اپنے دوستوں اور ایوابوں میں شیئر کرنا انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا بھلائی ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہے کہ آپ سب اپنے دوستوں اور ایوابوں فیملی کے اندر شیئر کریں اور جانیں اور ایک دوسرے کو علم دیں کہ بھائی یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کم سے کم اپنی زندگی تو سبار سکیں ہم اللہ کے نزدیک ہو سکیں اور جتنا ہو سکے استقفار پڑے اور کیا کہ سکتے اس کے آگے چلیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ رحم کرے ریاد will see legal liquor sales after 7 decades Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop alcohol as is well known is forbidden in Islam but nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار alcohol store کھولنے کی تیاری دہائیوں کے بعد سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کا سبت آیا سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی ایک دکان کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کے لیے شراب فروخت کی جائے گی عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا حلاق ہوگئی برباد ہوگی ان کا کوئی کچھ نہیں ہے ایک طرف عربوں کے لیے ہلاکت تھے ان کی معادلی زباد میں اللہ کا کلام اور انہوں نے اللہ کی کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا اسے اپنا امام نہیں بنایا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا لکم فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے ان پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ ایک دوسرے سے بلند ترین انچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے آج بلکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں قبیلوں ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی یہ عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ چائنہ جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں لیکن آج بھی دنیا کی سب سے انچی امارت برج خلیفہ دبائی کے اندر مجود ہے جو کہ آٹھ سو اٹھائیس میٹر انچی ہے مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنفٹرکشن چل رہی ہے جو کہ پورے ایک کلومیٹر انچی دنیا کی سب سے کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا موڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہیں ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ اور دبائی کے یا یو اے ای کے اندر سے بلند ترین امارتوں کو انفرسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی صرف خوشک سرائی باقی رہ جاتا ہے دیکھیں دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ فلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے کی تھی ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان وینڈ ٹوانٹی تھرٹی کے تحت اس مقدر سرزمین کو اتنا ویفٹن یا مغرب کے کلچر کی طرز پر بدل چکے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے پھر چاہے وہ میوزیکل کونسرٹ ہوں سینماس فیشن شوز والگر بیچیز جوہ خانے اور اب شراب خانے بھی جی ہاں سعودی عربیہ کے اندر بقاعدہ ستر سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی بقاعدہ اجاوت دے دی گئی ہے استقفراللہ وہ شراب جسے اسلام کے اندر بقاعدہ حرام قرار دیا گیا اور اسے ام الخبائف یعنی برائیوں کی جڑک آ گیا ہے اس برائی کو بقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی آیاشی کا سامان ہے جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا لیکن اب یہ سب کچھ ان کے گھر کی دیلیز پر دفتیاب ہوگا اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آیفتہ آیفتہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آیفتہ آیفتہ سے اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے سعودی حکمران اپنی آیاشیوں اور موڈرنزم کے چکر کے اندر اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس ملک کے اندر آ کر یوں اے کی طرح ٹوریزم کو بڑھا سکیں مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں جنہیں پوری دنیا کا رول موڈل ہونا چاہیے تھا وہ بقاعدہ شیطان کے رفتے پر چل کر سنگین سے سنگین گمرائیوں کے اندر مسلسل گرتے جا رہے ہیں اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بلکل ایسے ہی ہوا تھا کہ اس اتنی بڑی سلطنت کے اکمران اپنی آیاشیوں اور عیشو عشرت کے اندر پڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے انڈ ٹائمز یعنی قیامت سے پہلے کے حالات جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی مثال کے طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب عرب کے خوشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے جو کہ آج سے چودہ سو سال پہلے سوچنا بھی اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ ایسے کیسے پاسیبل ہے لیکن آج سے چودہ سو سال کے بعد ہم پہلی وہ نسل ہیں جو کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مکہ کے آس پاس مجود ایون کے حرم کعبہ کے پاس مجود ہزاروں سالوں سے خوشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بلکل سر سبز ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا آپ نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمرائی کے اندر پڑ جائیں گے اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی حوث ذین سازی نئی نئی بیدات اور گمرائی کے ذریعے کی اور آخر کار انہیں کفر تک لے گیا یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں در حقیقت عربوں پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے جب اس سے پہلے کی امت مسلمہ کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دے دیا گیا اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے یعنی پھر سے گمرہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غزب کو دعوت دیتے رسول اللہ فلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بالکل مطابق سعودی عربیہ صرف سو سال کے اندر دنیا کے سراء سے بدل کر ایک ترقی آفتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی جسے ترکوں نے حاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھاتا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا تو آج کے مجودہ سعودی عربیہ کے اندر مجود ریاف شہر کے اندر آباد سلمان بن عبدالعزیز السعود نے جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے بقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا یعنی آل سعود کی حکومت یا پھر کینگ ڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی انیس سو چالیس کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا نائنٹین سیونٹی سکس سے یہاں پر ایسی ترقی کی دور شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا سعودی عربیہ میں شراب کو انیس سو اکاون کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام تھا پرنس مشابل سعود اور یہ صرف انیس سال کا تھا بریٹش فورن ڈپلومیٹس کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر دوتھ مجود تھا اس کے سامنے ایک بریٹش وائس کانسلر بھی مجود تھا جب اس نے بریٹش ڈپلومیٹس سے مزید شراب مانگی جب اس بریٹش ڈپلومیٹس نے مزید شراب دینے سے انکار کیا کہ آپ تو پہلے انشے کے اندر ہیں تو گصے کے اندر آ کر افشہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے لہٰذا مجبور ہو کر عبدالعزیز السعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کے سزا دلوا دی اور اس واقعے کے بعد بقاعدہ طور پر اس ریاست کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا اب آئل کیونکہ ایک نون رینیوبل سورس ہے جو کہ ایک نایک دن ختم ہو جائے گا لہٰذا سعودی بادشاہت جو کہ دولت اور عیش و عشرت کے عادی ہو چکے ہیں اور یو اے ای کی طرح اسے بھی ایک ٹوریزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم ناوری ٹوریزم پر شفٹ ہو جائے اور اسی ترقی کے سفر یعنی وینڈ ٹونٹی تھرٹی کے تحت آج ستر سال کے بعد پہلا شراب خانہ بھی افیشلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹس کو سہولیات دینے کے بہانے ریاف شہر کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعہ اجاویت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے اور بلکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مقصود کوٹائی یہاں سے آن لائن اپ کے ذریعہ آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی اس خبر کو رویٹرف جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے پچھلے ستر سال سے سعودی ریبیا کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایوینٹ پر ایف شراب کو بین کر کے اربون ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے اور اللہ قرآن پاک کی سورہ البکرہ کی آیت دو سو انیس اس کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد یہ لوگ تم سے شراب اور جوہے کا پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نوے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بط اور پانسے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد کہ جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب تعویلیں کوئی احمیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ پاک اطاف فرمائے ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ بس اللہ حافظ فائنلی دیکھیں ایک دو لفظوں میں بات کہوں گا کہ کہیں نہ گئیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیر جو یہ اس طرح کی کنٹرییاں ہیں جہاں پر ظاہر ہی یہ سب چیزیں تو عام ہیں بالکل بھی اب جو بچنے والا یا کبھی اس چیز میں کبھی گھوسان آ رہا ہے تو وہ محفوظ رہا ہے اس چیز سے لیکن جو شراب اور ان تمام چیزوں میں رہے ہیں تو ایک نا ایک سورس ملتا تھا کہ سعودی عرب میں جا کریں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سے انسان دور ہو جائے گا ان تمام چیزوں کی کوئی سہولیت تو ملیں گی نہیں تو وہ بندہ تو ماشاءاللہ سے صدر جائے گا اور ویسے بہت ایسا ہوا بھی ہے ماشاءاللہ کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ کافی اس طرح سے ایڈکٹ ہوئے پڑے ہوئے تھے نشو میں تو کہیں نہ کہیں جوب کے سلسلے میں یا کسی بھی ایک چھوٹی موٹی نوکری کی سلسلے جاتے وہاں پر اور اپنی زندگی کھانے پکانے اور رہنے میرا اور کام سے مطلب سے یہ ساری چیزیں رہتی تھیں اور یہ تمام برائیوں سے دور ہو جاتے تھے لیکن یہ ایک جو سورس اوپن ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑانے والی بات ہے کہ ابھی یہ چیز ہے چاہے وہ جیسے بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب ڈانسنگ کانسیٹ ہوتی رہی ہیں اور وضاحت جو بھی انہوں نے دیئے اپنی آپ کو بچانے کے لیے اپنی ایک ریپیٹیشن کو کافی کنٹرول کرنے کے لیے کہ لو عوام میں یا پوری دنیا میں یہ چیز میں ریپیٹیشن خراب نہ ہو جائے نہ جائے وہ ایک میسیج نہ پہنچ جائے اس طرح سے تو کہیں نہ کہیں وہ وجاہت دیں لیکن ہم کر کے کیا کر سکتے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے لیے مناعیت کر دی آپ قطر دیکھ لیں میں سے حسیب بائنی کتنی خوبصورت مثال دیکھی قطر جیسا ملک اتنی بڑی مطلب ایک ارگنائزیشن کر رہے تھے وہ جہاں پر اتنا بڑا فیفا ورڈ کپ ہوا شراب کو اور تمام چیزوں کو حرام کتنی ڈورر کا نقصان انہوں نے بتایا کتنی ڈورر کا نقصان اٹھایا انہوں نے اور تو اور جگہ جگہ پر مسجد اور جو بورڈنگ وغیرہ جہاں بورڈنگ وغیرہ لگ رہی تھی تمام چیزیں وہاں قرآن کی آیتوں کے ساتھ تفسیر کے ساتھ وہ چیزیں اس طرح سے پرموٹ اسلام کو کر رہے تھے لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھائی صاف چیزی بات ہے کہ آئل جو ہے ختم ہونے والا ہے اور ان کو چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ کیسے رہیں گے آگے چل کے تو یہ یوریپین کلچر جلا رہے ہیں تاکہ یہ جو ٹوریزم کلچر لا رہے ہیں جہاں پر ان کو ساری چیزوں کا فائدہ مل سکے بہرحال اللہ پاک ظاہر ہے اور ایک چیز کی تو ہمیں فقر ہوتی کہ اللہ کے رسول کی جو حادیثیں ہیں وہ آج اس طرح سے واضح صاف صاف ہوتی آ رہی ہیں اور اس میں خوشی کے ساتھ ایک بہت بڑا غم اور ہم سب امت کے لیے ایک میسج ہے اور غمگین میسج ہے کہ آپ اس چیز کو قریب سے دیکھیں کہ ہم کتنی قریب ہیں قیامت کے کہ ان تمام نشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں آگے ہو چکی ہیں اور یہ ایک چیز بھی جو سب سے آخری مرحلے کا ایک میسج تھا کہ یہ عرب جو کی اقدم نست نابود ہو جائیں گے ان کا ہر چیز سے مطلب اسلام سے ہر چیز سے اقدم بالاتر کام ہو جائیں گا تو وہ چیز آج سامنے ہو رہی ہیں اور شراب بھی ایک طریقے سے کھل گیا اور یہ دیکھنا آپ آگے چل کر اتنا عام ہوگا کہ فیلس پہ بھی کوئی سوال نہیں اٹھنے والا ہے اندر اندر کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہوگا بہرحال غائز اللہ پاک لانت کرے ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں پر جو اسلام کا مزاق بنا رہے ہیں اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے سچ اور حق بات کو تصنیم کرنے کی ہدایت دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اتا کرے انشاءاللہ تو بہرحال غائز یہ رہی ہے آج کی ویڈیو آپ سب ضرور اپنے دوستوں ویوابوں میں شیئر کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ